ایک اطراف سرویس لائنیں ڈالی جا رہی ہیں سرویس روڈ کے اطراف دوسرے سرویس روڈ کے اطراف نالا بنانے کا کام شروع کیا گیا ہے یہ اب گائیڈر بنایا جا رہا ہے دیکھ رہے ہیں اب ایک سائٹ پر گائیڈر بنایا جا رہا ہے سرویس روڈ کے اطراف اور یہاں پر دیکھئے کانکریٹ کی مشین لگی ہوئی ہے اور کراچی سرکور ویلوے کا ٹریک بھی پیچھے گزر چکا ہے اور یہاں سے اگر میں مزید تھوڑا سا اور آگے چلتا ہوں جہور موڈ سے ٹن لوں گا لیف سائٹ پر السلام علیکم جی اس وقت میں گلستان جہور چورنگی فلائی آور کے اوپر موجود ہوں اور یہاں سے میں آج آپ تمام دوستوں کے ساتھ کچھ اپ ڈیٹس یہاں کی شیئر کروں گا وہ سارے لوگ کومنٹ کر رہے تھے کہ گلستان جہور چورنگی کا جو انڈرپاس ہے وہ تو تیار ہو گیا لیکن یہاں جو رہنے والے لوگ ہیں ان کا بڑا رہنا مشکل ہو چکا ہے کیونکہ وہ لوگ جو یونیورسٹی روڈ سے پلوان گوڑ جانے چاہتے ہیں یا ائرپورٹ جانا چاہتے ہیں جہور موڑ سے آپ کامران چورنگی جانا چاہتے ہیں یا منور چورنگی ان لوگوں کے لیے تو کافی زیادہ آسان ہو گیا ہے لیکن جو لوگ یونیورسٹی روڈ ہو یا کامران چورنگی ہو وہاں سے گلستان جہور چورنگی کی آبادی کے اندر جو جانا چاہتے ہیں ان کا اس وقت ایک طریقے کا جینہ جو ہے وہ بہتر ہو چکا ہے کیونکہ یہاں پر انڈر پاس کے اوپر فلائی آور کے نیچے تمام اس وقت تعمیراتی کام چل رہے ہیں جس کے باعث یہاں سے گزرنا جو ہے وہ بڑا مشکل ہے ایک اطراف سرویس لائنیں ڈالی جا رہی ہیں سرویس روڈ کے اطراف دوسرے سرویس روڈ کے اطراف نالہ بنانے کا کام شروع کیا گیا ہے یہ آپ سامنے دے سکتے ہیں یہ نالہ بنایا جا رہا ہے اس نالے کو یہاں لاکر اینڈ کر دیا گیا تھا یہاں سے مزید کام جو ہے وہ اب شروع کیا گیا ہے کیونکہ تمام لیور جو ہے پچھلی بار انڈر پاس پر لگا دیا گیا تھا لیکن ابھی بھی انڈر پاس مکمل نہیں ہے کیونکہ انڈر پاس کے اوپر چار یوٹن بنائے جائیں گے جو کچھ پلوان گوڈ کے سائٹ کچھ جہور موڑ کے سائٹ کچھ جہور کی آبادی کے لیے بھی تقریباً ایک سڑک سے دو دو انڈر پاس کے اطراف سرویس روڈ کے ساتھ یوٹنز بنائے جائیں گے بہرحال یہاں پر مکمل ابھی نالے وغیرہ کا کام کیا جا رہا ہے جبکہ دوسرے اطراف اگر یہاں سے بات کروں تو اس والی سڑک سے میں تھوڑا سیدھا لے کے چلتا ہوں آپ لوگوں کو آگے کی طرف اور وہاں پر جو اس وقت تعمیراتی کام چل رہے ہیں وہ میں شیئر کرتا ہوں یہ سڑک سیدھی جہور موڑ کی طرف یہ سڑک لنگ کرتا ہے دیکھیں چاروں طرف جو اس وقت ایکسیوٹر مشین ہی ایکسیوٹر مشین نظر آ رہی ہے یہ میں فلائی آور سے نیچے اتر رہا ہوں اور سورج کا لیفٹر ایٹرشن جو ہے وہ آپ لوگوں کو پل رہا ہوگا یہ دیکھیں یہاں پر یہ گارڈر بنایا جا رہا ہے دیکھیں اب ایک سائٹ پر گارڈر بنایا جا رہا ہے سرویس روڈ کے اطراف اور یہاں پر دیکھیں کانکریٹ کی مشین لگی ہوئی ہے یہ دیکھیں سامنے اور اس کے پر کانکریٹ جو ہے وہ ڈالا جا رہا ہے یہ یہاں پر کانکریٹ کے اطراف جو ہے وہ کام شروع ہو گیا ہے اور یہ تمام کانکریٹ جو ہے وہ یہاں پر ڈالا جا رہا ہے جبکہ میں آپ کو دوسری سائٹ سے دیکھاؤں تو یہ آپ دوسری سائٹ سے دیکھ سکتے ہیں مناظر کہ یہ اس وقت یہاں پر جو ہے یہ تمام گارڈر کے اطراف جو ہے وہ کانکریٹ وغیرہ ڈال کر یہاں کے کام کو مکمل کیا جا رہا ہے یہ بہت اچھی بات ہے کیونکہ دوسرے روڈ والے اس روڈ پر اپنی سواری کو لے کر نہیں آ سکے برحال میں مزید آپ لوگوں کو آگے لے کے چلتا ہوں اور آگے سے تمام مناظر جو ہے وہ بھی شیئر کرتا ہوں کہ کہاں تک یہ گارڈر بنانے کا کام کیا جا رہا ہے یہاں سے تھوڑا سا آگے جاؤں گا تو پرفیم چوک ہے اور کام میرے خیال سے یہیں تک کیا جا رہا ہے کیونکہ یہاں پر مزید آگے کی طرف جا نہیں سکتے کیونکہ یہاں پر پورا مکمل تذبوزات مافیا یعنی یہ قبضہ مافیا جو اس وقت یہاں پر سرگرم ہے آپ شام کے وقات کیا ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تمام پتھارے وغیرہ آپ کو یہیں سڑکوں پر ہی نظر آئیں گے جبکہ پتھان کا جو ڈائننگ ایریہ وہ بھی فٹ پارٹ کے اوپر ہی نظر آتا ہے برحال ہم مزید یہاں سے مول تک چلتے ہیں اور یہ پرفیم چوک ہے پرفیم چوک سے سیدھا آگے جائیں گے تو جہور مول آ جائے گا یہ دیکھیں بھائی یہ ہے واقعی میں کراچی والے کراچی والے کبھی بھی کسی کی مدد کرنے میں پیچھے نہیں رہتے جبکہ میں پچھلے دنوں جیل چورنگی کی سائٹ سے آ رہا تھا میری گاڑی خراب ہو گئی تھی وہاں پر ایک پنچر والے سے میں نے ہتوڑا کیا مانگ لیا اس نے تو پتہ نہیں کیا سمجھ لیا اور مجھے اس بندے نے ہتوڑا نہیں دیا مجھے اس کے چکر میں آدھا کلومیٹر جو ہے پیدل چلنا پڑ گیا برحال اگر اس کی جگہ پر وہ کوئی کراچی والا ہوتا تو ضرور مجھے اس ٹام پر میری مدد کرتا کیونکہ رات کے تقریباً تین بجرے تھے کوئی موٹر سیکل والا بھی نہیں تھا جو مجھے پیر لگا کر میری منزل تک مجھے پہنچا سکے برحال آگے جب میں تھوڑی دوری گیا تو مجھے وہاں پر ایک مکینک کی شاپ ملی جہاں پر اس بندے نے پھر ہی میں میری گاڑی جو ہے وہ پوری مکمل صحیح گردی اور ایک روپیہ بھی نہیں لیا یہ ہے کراچی والے ٹھیک ہے بھائی لوگ بہت بولتے ہیں نا کہ کراچی والے ایسے ہوتے ہیں کراچی والے ویسے ہوتے ہیں جب کسی مشکلات میں پڑھیں گے نا جب آپ کو صحیح معنی میں پتہ چلے گا کہ کراچی والے کیسے ہوتے ہیں برحال میں کافی آگے تک آ چکا ہوں اور کراچی سرکور ویلوے کا ٹریک بھی پیچھے گزر چکا ہے اور یہاں سے آگے میں مزید تھوڑا سا اور آگے چلتا ہوں جہور موڑ سے ٹن لوں گا لیف سائٹ پر اور کچھ مناظر وہاں کے بھی شیئر کروں گا بھئی یہ سامنے ہی جہور موڑ کا فلائی آور ہے اور یہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں سامنے بینر وغیرہ بھی لگا ہوا ہے کہاں کہاں سے آپ سڑک کے ذریعے گزر سکتے ہیں جبکہ اس فلائی آور کے نیچے مکمل ٹیمپلیٹ کا کام کیا گیا ہے تمام ایڈویٹائزمنٹ اس کے نیچے ہوئی بھی ہے جبکہ یہاں سے تھوڑا سا آگے کی طرف جاتے ہیں تو ایک مینینیم فلائی آور مینینیم کے ساتھ مینینیم مال کے ساتھ ایک فلائی آور ہے وہ دیکھیں سامنے اس فلائی آور کے نیچے کافی خفصورت جو ہے وہ کلر کیا ہے رنگ درنگی کلر سے تو بھائی ایڈویٹائزمنٹ جو ہے وہ کارانچی کے جتنے بھی فلائی آور ہے اس کی خفصورتی کو خراب کرتے ہیں خاص طور پر وہاں پر جہاں پر کلر وغیرہ کیا گیا ہوتا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے یہاں سے آپ کارانچی اسٹیڈیم کے لیے پن لیں گے تو رستہ آ جائے گا لیکن ہم یہاں سے سیدھا چلتے ہیں اور آپ لوگ مجھے دے اجازت ملتے ہیں کسی اور نیو ویلوگ کے ساتھ جانے سے پہلے سبسکرائب لازمی کیجئے گا چینل کو لائک کر دیجئے اپنے مذبان کو اجازت دے اللہ حافظ